جیسے ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے ہیں ابھی ابھی عید الفطر کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کنفرم کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کتنے روزے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی آرم میں کتنے روزے ہوں گے خبر کی تفصیلات میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پپی لازمی پرس کر دیں تاکہ اس چینل پر ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو ناظرین سنیے یہ کنفرم ہے کہ بائیس اپریل کو سعودی آرم میں عید الفطر منائی جائے گی جیسے ہم لوگوں کا معلوم ہے کہ پہلا روزہ پاکستان میں سعودی آرم کا جو پہلا روزہ تھا اس کے ساتھ ہی رکھا گیا اور سعودی آرم یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ بائیس اپریل کو وہاں عید الفطر منائی جائے گی اور پاکستان میں اب یہ کنفرم نہیں ہے ویسے حلال کے میٹی نے چاند کی شہادت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی آرم کے ایک دن بعد پاکستان کے اندر عید منائی جاتی ہے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلا روزہ سعودی آرم کو ساتھ تھا جی ہاں ناظرین آپ کو بہت ہی اہم خبر سے اگاہ کرتے جائیں کہ پاکستان میں 23 اپریل کو عید الفطر منائی جائے گی اور اگر سعودی آرم کے ساتھ ہوئی تو 22 اپریل کو عید الفطر پاکستان کے اندر منائی جائے گی جی ہاں ناظرین آپ کو دوبارہ پھر اگاہ کرتے جائیں پاکستان میں سعودی آرم کے ساتھ ہی 22 اپریل کو عید منائی جائے گی